بسم اللہ الرحمنہ ایشو ضرور موجود ہے لیکن باہر ابھی تک جو معاملات ہیں اس میں عمران خان کے لیے ہرگز ناکوچھی خبر ہے اور سب سے اہم خبر جو ہے اوورال میرا خیال ہے پوری دنیا کے لیے بڑی خبر میں چاہیے کہ پاکستان کا ایک سابق وزیراعظم عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کو کوٹ مارشل کا سامن ہے اور یا اس میں بھانزی ہو سکتی بھائیں نوتی یا عمر قید ہو سکتی بڑا سیلے سے معاملہ ہے اس لیے کہ پاکستان کی عدالتوں نے اس سے پہلے ہمارے ایک پرائم نیسٹر کو ظلوفگار لی بھٹوں کو فانسی دی آج دیگر پائیں نا عدلیہ جیدی ہے نا اس دیویچ آپ وہ سرہ سینل لٹکی پہ یہ جس سے بھٹوں کو فانسی دی تھی ظلم تھا غلط تھا زیادتی کی گئی ایک فوجی کو ایک جرنیل کو جس نے اپنی اقتدار کی حوث کے لیے یہ کام کروایا تھا آج دیگر میں ایک لانتن کرنا ہوتے ہیں میرے بہت سارے دوست اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں مگر میرے تو نہیں رہا جانتا جنرل جہاد میں لانت پیجے بغیر تو وہ میں کرتا رہا ہوں ناصر اچھا اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران احمد خان ایس صاحب جو ہے نا وہ خود یہ شاید چاہ رہے ہیں کہ ناصدے پجدے دوڑ لاندے ٹپدے کس سے بھی طریقے سے وہ فانسی گھاڑ تک پہنچے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی یہ شدید خواہش ہے انہوں نے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی ان کو اس بات کی سینس ہی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں میرا یہ خیال ہے یا وہ اس گمان میں رہے ہیں اب بھی تک ہیں کہ جناب میں تے لڑا میں نوتے پاہیی مطلب کی کہنے ستہی کیا رہا ہے اور میرے تو اگے پیچھے اٹھے تھلے جاج جرنیل سر میرے کار میرے صدقے ہماری جہاں دے میں نو کسے نے کی کہنا ہے تو میں جیدے منال جو مرضی کرتا ہے میرا اس گمان کے میں انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کی جس کے نتیجے میں پائیسہ جیدے نا برے طریقے سے پس گئے ہیں اور اب وہ جو ہیں انہوں نے کل کرمٹ لینے کی کوشش کی کہ جناب وہ جو جنہوں نے کیا ہے وہ جنسیوں کے مندیں وہ تو ساٹھے گئے نہیں اور ہمارے پاس ثبوت مجھود ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایمپل ایویڈنسز مجھود ہیں یعنی ٹیر لگا رہا ہے جی تو وہ تو چلے پتہ نہیں آپ کی پاس کون سی ہیں اور کون سی نہیں ہیں نہ ظاہر آپ نے دکھائی ہیں اور نہ کوئی ایسی ابھی تک سے دعوی نا چھوٹ 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 چھوٹا لیں جیسے پہلے کہیں تو اسے طرح ہونے بھی کہہ رہے ہیں تاڑے چھوٹاں داتے کوئی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر یعنی آہ شماری نہیں ٹھیک ہے آپ نے اتنے جھوٹ اس قوم کے ساتھ بولے ہیں لیکن معاملہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو بڑی زیادہ وائرل ہے عالی ایمینے تھیں آپ کی اور وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی ذرا غور سے سن لیں خانصہ آپ کو یاسوی ناشت کی ویڈیو بھی یاد ہوگی آپ کو اجاب چودری عرف اجاز پہلے کی جو کہ سینیٹر ہیں ان کی بھی آپ کو اڈیو اپنے بیٹے کے ساتھ یاد ہوگی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور اب بھی تو یہ چند ایک ہیں جو کہ یعنی ایجنسیز نے پبلک کی ہیں ریپارڈنگ دے ہر شاہدی وہ کر کے رہ دیں اور آپ نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں چاہیے ملتا کام میں گیا کیونکہ ان کو اتراب اس لیے ہے کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں میں اس کے اتراز کوئی نہیں پہلے ہونے اتراز نہ کرو چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں اور سامنے بھی ہیں اچھا اب زمانتیں جو ہیں وہ بھی لاہور سے کینسل ہوئی ہیں فواد چودری کی اور جو دوسرے تیسرے ان کی یعنی جو آلڈی کسٹڈی میں ہیں ان کی ہوئی ہیں فواد چودری بھی کسٹڈی میں ابھی تک تو ہیں ان کی زمانت کا کیس لگا ہے اسلامباد آئے کورٹ میں لیکن وہ ابھی تک ان کی زمانت نہیں ہو سکی اچھا وہ ایک بڑا زبردست سین ہے کہ فواد چودری صاحب جب آج آئے ہیں وہاں پر تو دو بڑی مزہدار باتی ہوئی ہیں مزہدار تو نہیں کہنا چاہیے ایک ذرا ہٹ کے بات بھی فواد چودری کے لیے شاید وہ جو ہے نا وہ ایک بات تو اس میں سے بڑی حیران کن تھی مثلا ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ تو عمران خان کے نظریے سوچ زبان جو بھی جس وجہ سے بھی اب ظاہر ہے کہ فواد چودری تھی عمران خان نے ہینڈ سم ہوں ان جو تھی آشک نہیں ہویا جا یہ کام تو میرا خیال ہے کہ اور نوک کر رہے ہیں فواد چودری is a different guy اچھا بھل وہ کسی سوچ کے تحتی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب فواد چودری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ گرفتار ہوئے عصد عمر صاحب ہیں شاہ موت صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں شیدی مزاری صاحب ہیں تاڑی ساری جیڑی مین سٹری میں اس وقت نظر بند ہے تو عمران خان نے کسی ایک کے لیے بھی مضمت کا کوئی لفظ نہیں بولا کسی کے لیے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے فکر صرف اپنی پیرنی دی سی اور وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ اکثر یہ نا جنہیں ہم دیاں نا ساڑیاں کرانیاں مائیاں وہ جب اپنی بہو سے نراز ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی مثالیں بولا کر دی کہ میں تھے میرا بنا تیجہ آئے تھے متھا پنا وہ والا سین جو ہے نا یہ عمران خان کا لگ رہا ہے کہ ان کو صرف اپنی بیوی کی فکر اور کسی کی کوئی فکر نہیں انہوں نے جو بیان دیے جو گفتو کی جو ٹویٹس کیے اردو انگریزی دو مچ وہ گشرا بیوی کے لیے گئے تھے فواز چودری کے لیے ایک لفظ انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے کہا سارا کچھ کیتا کرایا ایسے فواز چودری نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنار ہم تو اندر ہیں میں تو اندر مجھے پتہ نہیں باہر کی ہو رہا تو میں حیران ہوا اس بات کے اوپر کیونکہ فواز چودری صاحب جو ہے نا اندر اس سے روز ہوئے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد ہوئے ہیں اندر یہ بات ذہن میں رکھے گا فواز چودری صاحب اس سے پہلے اندر نہیں دے کیونکہ جس دن عمران خان کے رفتار ہوئے ہیں نا اس دن فواز چودری صاحب نے اپنے بھائی سی ایک آہ پیسل سے جو سپریم گوڑ کے اخیل ہے بڑی وہ خبر چلی سب طرف کہ آیا ان عمران ہاں پڑیا گیا تو چلیئے ملہ چالے میلے لیں چلیئے پھر ان سی گئے تو لہٰذا وہ دو میں پر میلے لیں نکل گئے بعد میں پکڑا گئے فواز چودری صاحب کو پکڑ لیا گیا تو یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ ہوا ہے فواز چودری صاحب جو ہیں وہ گیارہ مئی کو گرفتار ہوئے ہیں نو مئی کو عمران ہاں ہوئے تھے اور نو کو ہی سارے واقعات ہوئے لہذا فواز یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں علم نہیں کہ کی کی ہوئے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار بندہ ایسر پاکستان چندر ہے تو پھر پھائیں تانوں میں فگر گت ہو آگیا کہ آٹھ ہزار بندہ اندر ہے تو بات تو میں بہت زیادہ تضاد موجود ہیں بھر آج فواز چودری صاحب جو ہیں جس وقت آئے مطلب جو دوسری بات میں آپ کو کہنے لگا بتا رہا تھا کہ بڑی ایک اہم ہوئی وہ یہ تھی کہ فواز چودری صاحب جس وقت آئے باہر اپنے وکیل کے ساتھ تو ان کے کمر میں درد تھا اور اس کا انہیں بقائرہ اظہار کیا چہرے تھے وٹے جا پیا تکلیف کی اظہار آئے پانچ دن سے پراہ میرا اندر رہا جائے پانچ دن کی جیل ہے وہ جیل بھی کہا دی ہے یار نظر بندی اوہ کڑا کو انہوں نے مطلب ہے کسوری چکیچ رکھے آئے پانچ دن کی اور فواز چودری جس لیول کا آدمی ہے اُتھے پائن منجی بھی اس طرح مینج ہوئی اندہ ہے ٹھیک ہے وہ مینج کر لیا گیا ہوگا ویسے بھی ظاہر ہے ڈمی سال کا بڑا فرق ہے آسر زرداری کا سوچے حضور چوتہ سال جیل ہے اور ایک شکوا نہیں ہے ایک شکوا نہیں ہے کبھی اسی طرح جو میاں نواز شریف ہے بیٹی سمیت جیل ہے اور کیمرے لگے بیٹی کے باتھروم میں بھی بڑی تکلیف لے باتیں ہوتی ہیں عمران خان کے دور میں ہوا نا سارا کچھ یہ میں پرانی بات نہیں کر رہا یہ سب کچھ عمران کے دور میں ہوا تھا پنجا دنہ ہے جہاں پرہ آدھے اللہ کی جنہاں پیڑ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اور اگے پتہ نہیں کیوں نہ ہے بھل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ جناب آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کو ٹرائل کیا جا سکے جن لوگوں نے یہ گرہاو جلاو کیا اور جو ان کیسز میں آلیڈی جو گرفتار ہے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکے یہ بات اس کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور قانون کے مطابق ظاہر ہے وہ اجازت دیتے تو اس سے آگے بعد چلنی تھی میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ اب کیا نیا مقدمہ درجہ ہوگا یا کیا ہوگا تو پھر ایک وکیل نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ اسی مقدمے میں اس دفعہ کو ایڈ کر لیں گے جس کے تحت کوٹ مارسل کیا جا سکتا ہے اور جس آرٹیکل کے تحت یہ کیا جاتا ہے آرمی ایکٹ کے وہ ہے جی ٹو ون دی یعنی یہ اکیس دی نہیں ہے ٹو ون دی اس کے تحت کیا جاتا ہے اور اس میں بھانسی بھی ہو سکتی ہے عمر کیا بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے دومی بارل کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن جو انہوں کٹھی بھی ہو جائے تو جو سب کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے اس پر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا این ہی اندھا کہ بندہ پر داستال زندہ لے گا پھر پھائے لگے گا تو یہ میرے لئے تشویش کا باعث ہے صرف میں بتا رہا ہوں اس لئے ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پر کیا کرے امران خان کا انہیں پائیں نے نا ایسرا سپینل موٹسیکل گیڑی گیران پائی ہے گیران دے اچ ہے اور بریک تو بغیر ہے کسے پسے رکندہ کسے پسے کھلوندہ کسے پسے اتھلے ہوندہ کوئی مطلب سائی نہیں لگتا دو لفعہ دو جائے صاحبان نے امران خان کو یہ موقع دیا کہ وہ بندے کا پتر بن لے میں آپ کو بالکل سچی باہر بتانے لگوں ایک تفعہ دیا جناب عمر عطاب بندہال صاحب نے عمر عطاب بندہال صاحب نے ان سے کہا کہ خان صاحب ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ان واقعات کی مضمت کریں امران خان نے مضمت نہیں کی اس نے مضمت نہیں کی انہیں کہیں میں انتے پتہ نہیں میں اندر ہوں باہر کی ہوئی ہے میں ان کی پتہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اسلامت ہائی کورٹ میں میاں گل اورنگزیب صاحب کی عدالت میں انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ ان معاملات کی مضمت کریں لیکن پائن نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں مضمت کرتا مجھے پتہ ہی نہیں چیزوں کا میں کیسے مضمت کر دوں پھر جب باہر آگئے کارپ پہنچ گئے ظاہر ہے جو رشدہ دو سحباب عزیزو کارپ ظاہرہ نے جنہوں نے اس تقبال کی تا وہ بھی جو پارٹی کے لوگ بچے کچھ رہ گئے بتایا ہوگا دیکھا ہوگا ٹی وی تک کی ہوگا کہ چلو پنکی پیرنی دیں موقعہ تو پوچھ رہنا چی ٹھیک ہے مضمت کرنا بنتی تھی پھر وہ آنے نہیں کی تھی ٹھیک ہے لہٰذا عمران خان نے یہ دو گولڈن چانسز گوا دی پھر انہوں نے جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ اجنسیاں دے پاتتا بہو جی اگر اجنسیاں جناب بھی تے اجنسیاں دی پدائش نہیں آلیا نو اجنسیاں دی پدائش کہہ لیا ہے وہ جو ہیں اپنا اجازشوی صاحب انہوں نے بھی کہہ لیا ہے یاسمیت آشننوی کیا لیا ہے تو غور کریں سر آپ بھی تو جنرل حمید گول کی پدائش ہے نا پولٹیکلی اوفیشیلی اوفیشیلی ان اوفیشیلی تو جنرل زیان ہے جب میں ایسی جناب لیکن چلیں اوفیشیلی تو وہاں سے آوا ہے ایسے تکیڑے پاس جاؤ گے تو مجھے حالات جو ہے نا عمران خان کے لیے اچھے نہیں دکھائی دے رہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس سارے جنگل سے نکل جائیں گے شروع میں جب نو طریق کو یہ واقعہ آیا تھا تو میں نے اسی دن یہ کہا تھا کہ ملٹری مائٹ کو للکارہ گیا ہے پاکستان کی ملٹری مائٹ کو للکارہ گیا ہے اور لونڈے لپاڑوں نے لکارہ ہے تو سر کسیٹ کسیٹ کے ترود ترود کے بدلہ لکھا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا کوئی اگر یہ سوچتا ہے کسی کے وہم و گمان میں دماغ کے کسی کونے کھدرے میں یہ بات اگر موجود ہے کہ ادریہ کے ہم خیال جج جو ہیں وہ ساڑیہ زمانتہ لے رہے ہیں تو سانو کچھ نہیں ہونا یا کچھ ایمی ایتر اتر کے جو چاہے کہتے ہیں لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ رابطے روٹے کر کے پوچھتا سلیندے پہنے کچھ نہیں ہونا کھرچ کے دماغ سے نکال دیجئے اپنے اور اپنے اردگرد لوگوں کے جو بھی یوتھی اپنے کا شکار ہے کسی صورت بچت نہیں ہو سکتی کور کمانڈرز کانفرنس میں جو پریسلیز باہر آئی ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی پریسلیز پہلے کسی پولٹیکل پارٹی کے بارے میں نہیں دیکھتی تو بس عمران خان نے اپنا جو ہے نا جتنا اروش روج پانا سی جڑی انہیں کوئی زندگی دے چار سال اڑے سال پولٹیکلی بات کرو وہ سر پائنے پورے کر لے نے باقی جڑے ہونٹے نے جنہی دیر موقع اللہ نے بچایا انویٹڈ کمز میں لیجے گا اور جنہی دیر خواہ سب مجھا مار لو جنہی لسیلوسی پینی ہے باقی در سر پر چکی کیجئے میں نظر آرہی اور بڑی سخت پر اندھی پین دے آیا بڑا مشکل ہے ستر سال دی مریش پینہ بھر جو بھی ہے اس وقت سیریس حالات ہیں جن کا عمران خان کو سامنے ہیں میں تو کمز کمی ایسا ہی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے جیسا بھی سمجھتے لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فرمت سے تنہیں ملتے کے لئے بھی موسیقی